ماں کیا عظیم اسدی ہے بڑا خوبصورت ایک پیغام دینا چاہوں گا دو دوست تھے ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ کی فیورٹ ڈش کیا ہے کھانے میں فیورٹ ڈش کیا ہے بہت دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا پھر رونے لگ گیا تو کہا کمال ہے اتنی دیر سے جواب نہیں دے رہی وہ ویسٹرن ورلڈ کا شخص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا اس نے کہا کہ میری ماں کی پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ بچا ہوا سالن اور بچید روٹی ہے اب اس کے پس مندر میں اس نے پوچھا یہ کیا بات کی اور میں اب آج اپنے دل کے تاثرات پیش کر رہا آج میری عمر چالیس سال سے زیادہ ہو گئی ہے مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میری ماں نے کبھی خانہ بنا کر یہ کہا ہو کہ یہ میری آج پسندیدہ چیز میں نے بنایا اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ماں نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا آج بریانی بنائی یہ مجھے پسند ہے ماں نے کبھی کہا ہوگا کہ بیٹا یہ آج میرے بیٹے کی پسند کی میں نے بنائی ہے یا ہمارے والد صاحب کی پسند کی بنائی یا چھوٹی بہن کی پسند کی بنائی اور ماں نے کیا خوایا جو ہم نے بچایا جو ہم نے چھوڑا یہ ہے ماں کبھی اس نے اپنی ذات کے لیے کیا سوچا ہم نے بلکہ فرمائشیں کر کر کے ہم دو بھائی ہوتے تھے یہ ہم سب کے گھر کی سٹوری ہم دو بھائی تھے یا دو بہنیں تھیں تو امی مجھے یہ کھانا ہے تو مجھے وہ والا انڈا کھانا ہے تو میں نے آج چاول نہیں کھانا تو ماں نے دونوں کے لیے لگل کھانے بنایا ماں کو ہم نے ہوتل والی سمجھا اس سے جو کہا اس نے ہمیں پکا کر کھلائے کبھی یہ سوچا کہ ماں نے اپنے لیے آج کیا پکایا مگر ماں ہمارے بچے ہوئے خواہ کے خوش ہوتی ہوئی کہ میرے بیٹے نے بچایا تو چلو میں کھا لیتی بیٹا آپ تھوڑا اور نکال لو بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی کبھی اپنی فرمائی سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا آج میں نے اپنے پسند کا خانہ بنایا جن کی ماں ہیں ان کی دعائیں لیجی ان کی خدمت کیجی اگر بوڑی ہو گئی ہیں تو اب انہیں تکلیف نہ دو ان کی خدمت کرو بیمار ہیں تو یہ رب کا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں میری بات درست ہے کہ جس کے والدین بیمار ہو جائے یا ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے تو یہ بیٹے کے لیے خوش وقتی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت دی آئے خدمت کرنے اپنی کئی باباپیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے پہلی ہی چلے جاتے ہیں خدمت کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو یا اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا بدنصیب ہیں وہ بچے جو اول ڈاؤس میں ماباپ کو چھوڑا ہے بدنصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے جنہوں نے سرونٹ کے نام پر ملازمین کے نام پر ماباپ کو حوالے کر دیا ایسا نہ کریں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں یہ کاروبار یہ دنیا یہ باباپ سب بعد میں چلتا رہے گا یہ باباپ چلے گئے تو پھر یاد آتے رہیں